سٹیڈیم کراجی میں پاکستان ویسٹ انڈیز کے دوسرے بینو لخمامی ونڈے کے دوران پاکستان ویمنس کرکٹ ٹیم کے کپتان نیزہ ڈار نے اپنی وکٹوں کی سینچری مکمل کر لی نیزہ ڈار نے یہ کانامہ اپنے 108 میں بینو لخمامی ونڈے میں انجام دیا نیزہ ڈار نے 6 اکتوبر 2010 کو اپنا پہلو بینو لخمامی ونڈے ڈبلن میں آئیلنڈ کے خلاف کھیلا تھا دو جنوری 1987 کو گجرہ والا میں پیدا ہونے والی آل لاؤنڈر نیزہ ڈار نے 141 ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں 130 وکٹیں اپنے نام کر رکھی ہیں نیزہ ڈار سنامیر کے بعد ونڈے کرکٹ میں وکٹوں کی سینچری مکمل کرنے والی دوسری پاکستانی بولر ہیں سنامیر نے پاکستان کے لیے 2005 سے 2019 تک 120 بینو لخمامی ونڈے میچوں میں 151 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں پروگرام میں بقت ہوا ایک بریک کا بریک سے واپس لوٹیں گے تو بات کریں گے محمد آمیر اور کیا پاکستان ٹیم کا اعلان ہو جائے گا آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے لیے نیوزلینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں کے بعد یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد نیوزلینڈ کی ٹیم پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں کے لیے پاکستان میں موجود ہے پہلے تین میچوں کے بعد سیریز ایک ایک سے برابر ہے اب قدافی سٹیڈیم لاہور میں پاکستان اور نیوزلینڈ کے دنمیان آخری دو ٹی ٹوئنٹی میچ 25 اور 27 اپریل کو کھیلے جانے ہیں ادھر اس سال جون میں آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا ملہ امریکہ اور ویسٹن ڈیز میں لگ رہا ہے جس سے پہلے ٹیم پاکستان کو آئیلنڈ اور انگلینڈ کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز بھی کھیلنی ہے لیکن اطلاعات یہ ہے کہ اس سیریز سے پہلے پاکستان کے سکوٹ کا اعلان کر دیا جائے گا کیونکہ انٹرناشنل کرکٹ کانسل نے اس ماہ کے آخر تک ٹیموں کے سکوٹ کو حتمی شکل دینے کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے کیا ایسا ہی ہونے جا رہا ہے اس بارے میں تفصیلات جاننے کیلئے چلتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے سوہیل عمران کی طرف جو لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور میں دو میچز ہونا ہے پچیس اور ستائیس کو یہاں پر قدافی سٹیڈیم میں اور اس کے لیے پاکستان اور نیوز لینڈ کی ٹیمیں لاہور پہنچ چکی ہیں اب دو دن باقی ہیں منگل اور بدھ کا دن جب دونوں ٹیم میں یہاں پر شام ٹریننگ کریں گی تین گھنے کا سیشن ہوگا ساتھ بجے ٹریننگ شروع ہوا کرے گی اس دوران پاکستان ٹیم جو منجمنٹ ہے جو سیلیکٹر بھی ساتھ ہے ان کے وہابریاں جو کہ سینئر مینجر کا عوضہ سنبھالے ہوئے ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ آئے کے کیا تبدیلیاں ہونے جاری ہیں واپس آئے ہیں ایمار دو سیم ریٹائرمنٹ سے ان کو ضرور کھلایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان جو اب تک بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے گا محمد رزوان کے بارے میں ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں جاری کیا گیا پاکستان کرکر بورڈ کی جانب سے کہ ان کی جو ہیلتھ ہیں وہ اب اس وقت تک کس طرح کی ہے وہ بھی باہر بیٹھ سکتے ہیں تو سویل یہ بتائیے گا کہ عثمان خان یو اے ای چھوڑ کر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں اور عرفان خان نے آزی کو ایمرجنگ کیٹیگری میں موقع ملا ہے کیا ورلڈ کپ میں ان دونوں کا سیلیکشن ممکن آپ کو دکھائی دے رہا ہے عثمان خان کا اور عرفان کا جسر آپ نے ذکر کیا عرفان نے اپنا امپیکٹ ظاہر کرنے کی ضرور کوشش کیا لیکن عثمان خان کے حوالے سے وری ضرور ہے کہ جس پوزیشن پر وہ کھلنے کے لیے آ رہے ہیں وہ خاصی پریشر والی پوزیشن ہے تو وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے لیکن پاکستان ٹیم منجمنٹ یہی چاہے گی کہ اگلے جو دو میچز ہیں وہ پرفارم کریں اس کے اوپر ان کا خاصہ انحصار ہے عثمان خان کی پرفارمز کا اوپر کہ اگر وہ آگری جو دو میچز ہیں وہ اس میں کیسے طرح پرفارم کرتے ہیں آجا سویل یہ بھی بتا دیجئے مجھے کہ ہارس روف کندے کی انجری ان کی کہاں تک پہنچی ہے وہ نیوزرینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں دستیاب نہیں تھے ان کے ورلڈ کپ کھلنے کے کیا امکانات ہیں ہارس روف کا جہاں تک تعلق ہے وہ کندے کی انجری کا شکار ہوئے تھے پاکستان سپر لیگ کے نوے ایڈیشن کے دوران اب انہوں نے اپنا ریہاب مکمل کر لیا ہے جم ٹریننگ کا بھی آغاز کر دیا ہے اب انہوں نے بالنگ شروع کرنا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو سیلیکشن کمیٹی اس کے ریڈار پر تو ضرور ہیں وہ ان کو فوکس بھی کر رہے ہیں کہ ہارس کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن اب اس کا سارے کا سارا دارومدار اس چیز پر ہوگا کہ ہارس روف جن کا کندہ ڈس لوکیٹ ہوا تھا وہ جب میدان میں آتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں بالنگ کی تو ان کی وہ جو تکلیف ہے کندے کی وہ اس طرح کی تو نہیں ہے جس کا انہیں پہلے سے سامنا کرنا پڑا تھا لیکن ان کا کیونکہ ریہاب مکمل ہو چکا ہے تو ان کو کسی بھی طور پر مینجمنٹ نظر انداز نہیں کرے گی آگے آنے والی دونوں سیریز اور ورلڈ کپ کے لیے بہت شکریہ سوہیل عمران ہمارے ساتھ موجود تھے جیو نیوز کے نمائندے پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز اور ورلڈ کپ اسکوٹ کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے